موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده اللذین اصطفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلا آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یأمرهم بالمعلوف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم خوائص ویضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم صدق اللہ العصیب رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا لهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفرنا لما تحب و ترضا اللہم ارزقنا اتباع نبیك واصحابه وصل علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین آمین یا رب العالمین حضرات آپ کو معلوم ہے کہ آج اس خطاب جمعہی میں در حقیقت ایک خطبہ نکاح بھی ادا ہوگا اور خاص طور پر شادی بیعہ کی جو تقریبات ہیں ان کے زمن میں جو اصلاحی تحریک ہم نے شروع کی ہے اور جس کے لیے اس وقت اس ملک میں خاص طور پر صوبہ پنجاب میں خاص موقع پیدا ہو گیا ہے کہ کھانوں پر جو پابندی لگائی گئی تھی ان میں اب ونڈش کی حد تک جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے تو اس حوالے سے اس میں کچھ اور مزید تجاویز ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ ہماری اصلاحی تحریک کے حوالے سے لوگوں کے سامنے آ جائیں ہو سکتا ہے کہ یہ موقع جو ہے اس کے لیے مناسب ہو اور اجتماعی سطح پر کچھ فیصلے اچھے ہو جائیں میں نے ابھی جو آیت مبارکہ بلکہ اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے یہ لمبی آیت ہے آیت نمبر ایک سو ستابن سورہ عراف اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بات چیزیں بیان ہوئی ہیں حضور کا ایک کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں بلی سے دوسرا ان پر حلال قرار دیتے ہیں پاکیزت چیزوں کو اور حرام قرار دیتے ہیں بری چیزوں کو خبیز چیزوں کو ناپاک چیزوں کو تیسرا فعل اور لوگوں پر جو بوجھ لدے ہوئے ہیں اور جو ان کے گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں ان سے ان کو آزادی عطا کرتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تین باتیں ہیں جو اس آیت میں آئی ہیں اس کے بعد فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُورَ الَّذِيُمْزِرَ مَعَهُ لَا اَكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے ان کا احترام اور احساس کریں گے ان کی مدد کریں گے اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کریں گے تو وہی فلاح پانے بادے ہوں گے اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم آمین یا رب العالمین اب جو میں نے تین چیزیں بیان کی ہیں اس وقت ان میں سے صرف ایک کے بارے میں مجھے گفتگو کرنی ہے باقی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنا خبیص چیزوں کو ناپاک کرنا ہمارے علم میں ہے اس میں کوئی وضاحت کی اس وقت ضرورت نہیں نیکیوں کا حکم دینا بدی سے روکنا بالکل واضح ہے یہ عصر اور اغلال کیا ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کو نجات دی ہے یہ عصر اور اغلال در حقیقت مذہبی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے ایسے بوجھ ہوتے ہیں جو لوگ اپنے اوپر خود لات لیتے ہیں ایک تو احکام شریعت ہیں ان کی پہلوی تو لازمی ہے کوئی فوت ہو گیا ہے تو آپ نماز جنازہ پڑھیں گے اس کے تنفیم ہوگی لیکن یہ کہ اب اس پر آپ نے تیجہ رکھ لیا دسوان رکھ لیا چالیسوان رکھ لیا برسی رکھ لیا یہ سب آپ نے اپنے اوپر بوجھ لاکھ لیے یہ خامخہ کا بوجھ لوگوں کے اوپر جو دولت والے ہیں ان کو تو کوئی بات نہیں ان کو تو اپنی دولت کا اظہار کا بوقع ملتا ہے لیکن غریبوں کے لیے بوجھ بن گیا کسی نہ کسی درجے میں خانہ پوری انہیں کرنی پڑے گی تو یہ جو رسومات و بداعات ہوتی ہیں یہ در حقیقت نوع انسانی کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں کہ جن سے نجات دلانا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرض منصبی تھا اسی طرح کا معاملہ شادی بھی آ کے اندر ہے سہادہ ترین تقریب جو کم سے کم چیزیں کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور تعامل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے ثابت ہیں اس پر اکتفا کرنے کی بجائے اس میں نئی نئی تقریبات نئی نئی تقریبات ایک دعوت کی بجائے پانچ پانچ چھے دعوتیں ہو رہی ہیں اسراف بھی ہو رہا ہے تبزیر بھی ہو رہی ہے پھر میں ارز کروں گا دوبارہ جو کروڑ پتی ہے ان کے لیے تو یہ اپنی دولت کے اظہار کا معقہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے دولت بننے ہیں غریبوں کے لیے یہ عصر اور اگلال بن جاتے ہیں انہیں بھی خیال ہوتا ہے میری بھی مچی ہے میں اس کے ہاتھ بھی لے کر رہا وہ کیا سوچے گی فلاں کی شادی ہوئی تھی کس طرح وہ کوٹی بقعے دور بنی ہوئی تھی میرے والد کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ کچھ بجلی کے جو ہے میرے گھر کے اوپر بھی جو ہے وہ چرام روشن ہو جاتے ہیں وہاں اتنے بڑی دعوت ہوئی تھی لیکن ان کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیا ہوتا لہذا انسان کرتا ہے اور مجبوراً کرتا ہے یہ عصر اور اگلال جو ہیں ان سے نجات دلانا بھی در حقیقت جو نبوی مشن ہے آیائد الفاظ کے روح سے حضور کے مقصد بیست میں شامل ہیں چنانچہ میں نے آپ کو معلوم ہے کہ اصل تو اپنی زندگی لگائی ہے قرآن مجید کی طرف لوگوں کو دعوت دینے میں اور کچھ عملی جد و جہود کے ایک ایسی جماعت تیار کی جائے کہ جو اس بلک کے اندر اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے میدان میں آسکے یہ تو میرا اصل فنکشن رہا ہے میرا اصل موضوع رہا ہے میرے سارے اور بیشتر اوقات اس کا عامل ہے ساتھ بھی میں نے انیس سو تہتر سے یہ شادی بیعہ کے زمن میں جو عصر اور اغلال ہم نے اپنے اوپر ڈال لیے ہیں بوجھ لا دیئے اور گلے میں توق پہل لیے ان سے اس معاشرے کو آزاد کرانے کی کوشش جو میرے نزدیک نبوی نشن کا ایک حصہ ہے میں نے اس کا بھی آغاز کیا تھا اب اس کے زمن میں آپ سے تمہیدن میں یرز کروں یہ احساس صرف میرا نہیں تھا بہت سے لوگوں کر رہا ہے کہ یہ بہت اسراف شروع ہو گیا ہے بہت تبزیر ہو رہی ہے یہ جو ایک توبار ہے جو رسومات کا اس میں وقت صرف ہوتا ہے آنا جانا بیٹنا وہاں اس میں کتنا ہمارا قیمتی وقت لگ جاتا ہے پھر کراچی میں خاص طور پر محسوس ہوا کہ اب کوئی برات جا رہی ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ خود ہی ویسے ہی شابیل ہو گئے اب ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی آئیڈنٹیٹی کارڈ جو ہے وہ لے کر تو داخلہ نہیں ہوتا نتیجہ یہ ہے کہ انتظام کیا تھا پانچ سو کا آگے ہزار اور پھر وہ ایک پینک اب فوراں جاؤ لاؤ کہیں سے کھانا لاؤ کیا تھا وہ تو اس لیے انہوں نے پھر یہ شروع کیا کہ نکاح مسجد میں ہو گیا لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد وہ جو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی باتیں نکاح تو مسجد میں ہو گیا پھر کسی ہوتل کے اندر جا کر جو ریسیپشن بھی کر لیا تو گویا کہ وہ انہوں نے طرف اپنے لیے ایک انتظامی سی سہولت بہن پہنچائی تھی حقیقت میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہو سکی لیکن زیاء الحق صاحب کا ذکر میں خاص طور پر کروں گا کہ انہوں نے اس حسلے میں کوشش کی تھی تعداد بھی مقرر کر دی اس سے زیادہ مہمان نہ ہو اور بھی اس سے زیادہ خرچ نہ ہو غالباً پانچ ہزار روپے کی کوئی مقدار مغیم کی گئی تھی اگر میں غلط نہیں مجھے یاد ہے لیکن ہوا کیا اس کا کیونکہ انہیں اپنی سیاسی مسئلہتوں کے تحت وڈیروں کی شادیوں میں شرکت کرنی پڑتی تھی جہاں ہزاروں مہمان ہوتے تھے وہاں گویا کہ ان کے آرڈیننس کی دھدیاں ان کی نگاہوں کے ساتھ بکھرتی تھے تو ظاہر بات ہے کہ اگر آپ خود شریف ہو رہے ہیں تو آپ آرڈیننس کو ختم ہو گیا اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو تیسری بات یہ ہے اور یہ بڑی اہم ہے